بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنٹ کے لیے آج ہم جو تھیورم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تھیورم ٹین پوائٹ فور اسے ایچ ایل تھیورم بھی کہا جاتا ہے ہائی پارٹینیوز لیک کنگرنس تھیورم بھی اسے کہتے ہیں اور اس تھیورم میں کیا ہے ہم دیکھیں گے اصل میں کورسپورنس دیکھیں گے دو رائٹ اینگل ٹرائنگلز میں کہ جن کا ہائی پارٹینیوز اور ایک سائیڈ کنگرنڈ ہوگی دوسری ٹرائنگل کے ساتھ مطلب اس کے ہائی پارٹینیوز اور ایک سائیڈ کے ساتھ تو وہ دونوں ٹرائنگلز آپس میں کیا ہو جائیں گی کنگرنڈ ہو جائیں گی تو ہائی پارٹینیوز ہوتا ہے اس میں کیونکہ تو اس وجہ سے ہائی پارٹینیوز لیک تھیورم یا ایچ ایس ہاف سکیر تھیورم کے نام سے بھی اکثر کتابوں میں لکھا جاتا ہے تھیورم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم کورسپورنس دیکھیں گے دو رائٹ اینگل ٹرائنگلز میں اور ان رائٹ اینگل ٹرائنگلز کے جو ہائی پارٹینیوز اور ایک سائیڈ ہوگی وہ کنگرنڈ ہوگی دوسری رائٹ اینگل ٹرائنگل کے ہائی پارٹینیوز اور ایک سائیڈ کے ساتھ ہائی پارٹینیوز کے علاوہ کسی بھی سائیڈ کے ساتھ دونوں میں سے کوئی بھی سائیڈ جو ہے وہ کنگرنڈ ہوگی دوسری کے ساتھ تو وہ دونوں کی دونوں رائٹ اینگل ٹرائنگلز آپس میں کیا ہو جائیں گی کنگرنڈ ہو جائیں گی statement میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں if the correspondence of two right angle triangles اگر ہم correspondence لیتے دو right angle triangles کی the hypotenuse and one side of one کہ اس کا hypotenuse and one side means hypotenuse کے علاوہ جو دوسری دونوں side ہیں ان میں سے کوئی سی بھی ایک side it may be base or it may be perpendicular اور we say that it may be adjacent side اور it may be the opposite side any one side other than hypotenuse a side of one are respectively congruent to the hypotenuse and the corresponding side of other وہ دوسری hypotenuse اور corresponding side کے ساتھ اگر congruent ہوتی ہے تو وہ دونوں triangles کیا ہو جائیں گی آپس میں congruent ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے شو کرنا ہے کہ وہ دونوں triangles congruent ہوں گی اگر وہ دونوں triangles right angle ہیں اور ان کے hypotenuse آپس میں congruent ہیں اور hypotenuse کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک side دوسری side کے ساتھ congruent ہے تو وہ دونوں کی دونوں triangles بھی آپس میں کیا ہوں گی congruent ہوں گی تو آپ کو بتایا ہوا پہلے سے بھی کہ کسی بھی theorem کو prove کرنے کے لیے چار basic step ہوتے ہیں جس میں ہم given لکھتے ہیں جو writer نے ہمیں دے رکھا ہوتا ہے given میں لکھ لیتے ہیں اور جو prove کرنا ہوتا ہے ہم two prove میں لکھ لیتے ہیں پھر کچھ اس کو دیکھتے ہوئے جیسے steps of calculation ہوتے ہیں ہم کچھ construction کرتے ہیں اور اس construction پر base پھر ہم کچھ statement دیتے ہیں اور اس کے reasons کو لکھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آخر میں جا کر کے ہمارا result جو ہے وہ prove ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں given میں میں نے کیا لکھا ہوا ہے given ہے ہمارے پاس in a triangle ABC in triangle ABC اس کی ہم correspondent دیکھ رہے ہیں triangle DEF کے ساتھ یہ diagram پہ دیکھیں آپ A, B, C ایک triangle یہ ہے ہمارے پاس اور دوسری triangle ہے DEF ان دونوں triangle کی correspondence میں writer نے دو چیزیں ہمیں given دے رکھی ہیں ایک تو اس کا hyperdineus جو کہ کیا ہے DF اور AC یہ DF اور AC آپس میں کیا ہیں کنگرنٹ ہیں ایک چیز ہمیں یہ given دے رکھی ہے اوکے یہ اور یہ side آپس میں جو hyperdineus ہے same ہے اس کے علاوہ writer نے کہا کہ any other side بھی کنگرنٹ ہے تو ہم نے یہ مان لیا کہ B سے C تک جو side یہ E سے F تک کے ساتھ کنگرنٹ ہے یہ دیکھیں B سے C اور E سے F یہ کنگرنٹ ہے یہ B سے C یہ والی side اور E سے F یہ والی side یہ دونوں آپس میں کنگرنٹ ہیں ایک hyperdineus لے لیا ہم نے اور ایک یہ آپ نے perpendicular جو ہے وہ suppose کر لیا کہ یہ کنگرنٹ ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں angle ABC ABC کیونکہ right angle triangle ہے تو یہ right angle at B ہے تو یہ والا angle کیونکہ right angle ہے اور major angle E جو ہے یہ بھی right angle ہے یہ دونوں کے دونوں right angles ہیں تو اس right angle ہونے کی وجہ سے یہ دونوں angles آپس میں کیا ہیں same ہے تین چیزیں triangle right angle ہوئی تو angle دونوں same ہو کر کے 90 degree ان دونوں کے hyperdineus آپس میں same ہے اور ایک side writer نے کہا تھا ہم نے یہ والی opposite side کہہ لیں اس theta کی یا perpendicular کہہ لیں اس کو کیا لے لیا same لے لیا یہ ہمیں given تھا جو diagramatically بھی میں نے represent کر دیا دوسرے نمبر پر دیکھیں ہم نے prove کرنا ہے prove کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں triangles کو congruent show کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی remaining sides اور angles بھی اگر آپس میں same ہوتے ہیں تو یہ congruent ہو جاتی اوکے construction کیا کریں گے دیکھیں ذرا construction میں ہم اس b کو آگے produce کریں گے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے point z تک اتنا بڑھائیں گے b سے g تک کی length d سے e تک کی length کے same رہے آپ نے اس b point کو اتنا extend کرنا ہے کہ b سے g تک کی length اور d سے e تک کی length کیا رہنی چاہیے same رہنی چاہیے تو آپ نے اس کو extend کیا اور ساتھ ہی ساتھ g کو c سے ملا دیا construction میں دیکھیں produce a b to the point g a b کو بڑھایا آگے ہم نے g تک such that اس طرح سے بڑھایا کہ b سے g تک کی length b سے g تک کی length d سے e تک کی length کے same رہنی چاہیے دونوں کے دونوں آپس میں کیا ہونے چاہیے congruent ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کر لیا join c to g c کو g کے ساتھ join کر لیا اس b کو extend کیا یہ ادھر دیکھیں بی کو g تک extend کرنے کے بعد اتنا extend کیا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ b سے g تک کی length اور d سے e تک کی length کیا رہنی چاہیے same رہنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ step کیا کہ c کو g کے ساتھ ہم نے join کر لیا ٹھیک ہوگی بات اچھا اب کرنا کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری calculation آپ نے کیسے کرنی ہے number one پر ہم یہ کریں گے کہ correspondence لیں گے ہم اس triangle کی ٹھیک ہے یہ والی جو triangle ہمارے پاس d, e, f اس triangle کی correspondence لیں گے ہم اس triangle کے ساتھ ان دونوں triangle کو congruent show کریں گے پھر اس triangle کو اس کے ساتھ congruent show کریں گے تو یہ والی triangle اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی congruent ہو جائے گی by transitive property ہم ان دونوں کو آپس میں congruent show کر دیں گے تو first جو ہم کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ادھر لگائیے گا proof میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک statement ہوتی ہے اور ہم دوسرا اس کا کیا دیتے ہیں reason دیتے ہیں یہ ایک بات extra جو ہے وہ لکھی ہوئی یہ بھی یہاں پر ضروری ہے یہ ادھر دیکھئے گا یہ جو میئر angle c, b, g ہے c, b, g یہ والا جو angle ہے یہ 90 degree ہے کیوں یہ 90 degree ہے یہ supplementary angle ہے کس کا a, b, c کا a, b, c کا کیا بند ہے یہ دیکھیں supplementary angle اس وجہ سے یہ والا angle بھی کتنا ہے g, b, c یا c, b, g آپ کہہ لیں یہ والا بھی آپ کے پاس angle right angle ہی ہوگا یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ 90 degree کا angle ہے اچھا جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان دو triangles کی یہ جو triangle ہے d, e, f اور یہ والی جو triangle ہے c, b, g ان دونوں triangles کی ہم کیا دیکھیں کہ correspondence دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر g, b, c یہ triangle ہمارے پاس g, b, c یہ والی triangle اس کی correspondence ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ d, e, f d, e, f یہ triangle ان دونوں triangles کا comparison کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان میں similarities ہیں سب سے پہلے دیکھیں g سے لے کر b تک کی length d سے لے کر e تک کی length g سے b تک کی length اور d سے e تک کی length یہ length same ہے آپس میں یا یہ sides آپس میں congruent ہے کیوں ہم نے given میں sorry construction کے اندر ہم نے یہ کہا تھا یہ دیکھیں g سے b تک کی length اور d سے e تک کی length یہ same ہے کیونکہ ہم نے construction کی تھی اس طرح سے g کی کہ b سے g تک کی length اور d سے e تک کی length کیا رہنی چاہیے same رہنی چاہیے تو اس کا reason ہم یہ لیکھ دیا کہ کیونکہ construction کی تھی ہم نے اس وجہ سے یہ same ہے دوسری نمبر پر دیکھیں angle g, b, c g, b, c یہ جو angle ہے یہ right angle ہے اور d, e, f یہ بھی right angle ہے تو یہ دونوں کے دونوں angles آپس میں same ہوتے ہیں because یہ دونوں کی دونوں کیا ہیں right angles ہیں اس کے بعد دیکھیں b سے c is concurrent to e, f b سے c اور e سے f یہ دونوں آپس میں concurrent ہے یہ given میں دیا ہوا ہے ہمیں b سے c اور e سے f یہ دونوں کے دونوں ہمیں given data کے اندر writer نے کہا تھا نا کہ ایک hypertenus اور ایک other side وہ جو other side ہم نے مانی تھی وہ اس وجہ سے یہ آپ کے پاس given data کے reference یہ کیا ہو جاتا ہے same تو یہاں پر دیکھیں side یہ angle اور یہ کیا بن جاتی ہے side side angle side is concurrent to the side angle side یہ دونوں کی دونوں triangles آپس میں concurrent ہو جاتی ہیں اگر یہ دونوں triangles concurrent ہیں تو ان کے remaining corresponding angle اور sides بھی آپس میں کیا ہوں گی concurrent ہوں گی اوکے تو یہاں سے دیکھیں g سے c تک کی length is concurrent to the df یہ جو g سے c تک ہے یہ df کے ساتھ equal ہوگی کیوں یہ corresponding sides ہیں آپ کے پاس concurrent triangles کی ٹھیک ہے اوکے بٹ اگر آپ دیکھیں تو given data کے اندر ہمیں یہ دیا ہوا تھا کہ d سے f یہ جو d سے f تک کی length ہے یہ تو a c کے equal ہے یہ بہت important point ہے بروح کر دیں کہ یہ gc کی equal ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ gc اور a c بھی آپس میں same ہیں but df یہ a c کے equal تھا یہ تو ہمیں کیون ہے تو اس کا مطلب یہ بنا کہ gc کس کے equal ہے اس کو ہم نے two کا نام دے لیا یہ جو آپ اس میں concurrent قاد ہے اس کو one کا نام دی اس کو two یا آگی جا کر کہ ہم نے use کرنی ہے اچھا یہ دیکھیں درہ gc کا opposite angle بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے a اور df gc opposite angle a اور ac opposite angle بنتا ہے g تو ان sides کے opposite angles اگر sides same ہیں تو opposite angle بھی same ہوں گے یہ دیکھیں درہ angle a اور angle g یہ angles opposite to the corresponding یا congruent sides یہ آپ کے پاس congruent sides کے opposite angles بنتا ہے تو یہ دونوں کے angles بھی آپس میں کیا ہوں گے same ہوں گے یہ آگے سے آ کر کہ ہم نے یہ دونوں چیزیں use کرنی ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کو 2 کا اور 3 کا نام دے دیا دو triangle کی correspondence دیکھی ان کا congruent ہونا بھی ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دو point اس میں سے مار کر کے رکھ لئے اب ہم correspondence دیکھنے جا رہے ہیں triangle اس triangle کی اس triangle کے ساتھ یہ triangle a b c کی اور c b g کی ہم correspondence دیکھنے جا رہے ہیں now a b c کی correspondence دیکھنے جا رہے ہیں g b c کے ساتھ کے ان میں کیا similarities ہیں a c g c کی equal ہے اس میں میرا خیال ہے آپ کو درائی نہیں ہونا چاہیے کہ a c g c کی equal ہے from two from equation two ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a c اور g c equal ہے میر angle a میر angle g کی equal ہے from three یہ question three میں ہم نے کہا تھا کہ میر angle a اور میر angle g جو ہے وہ آپس میں same ہیں اچھا تو angle a b c is congruent to the angle g b c ادھر دیکھیں a b c is congruent to g b c یہ دونوں کے دونوں کے right angle ہونے کی وجہ سے یہ same اس کا reason ہم نے یہ لکھا کہ یہ right angle ہیں تو اس وجہ سے یہ دونوں angle آپس میں same ہیں تو یہ دیکھیں ہزرہ دو sides ہمارے پاس یہ ایک side اور یہ کیا بن جاتے دو angle تو side اور d angle side angle angle is concurrent to the side angle angle اس postulate کے دونوں جو triangles ہیں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے گا آپ کہ یہ دونوں triangles ہم نے comparison دیکھا تھا سب سے پہلے اس triangle کے ساتھ ہم نے ان دونوں کو congruent شو کیا پھر اس triangle کا comparison دیکھا ہم نے اس کے ساتھ تو یہ دونوں بھی آپس میں کیا ہوگی تو اگر first اس کے ساتھ اور second اس کے ساتھ congruent ہے تو اس کا مطلب first third کے ساتھ یہی بات لکھی ہے last میں دیکھیں یہ side angle angle postulate سے یہ دونوں triangles congruent ہو جاتی ہیں جو triangle gbc ہے وہ congruent ہے کس کے ساتھ triangle df کے ساتھ یہ دیکھیں gbc df کے ساتھ congruent ہے a b c gbc کے ساتھ congruent ہے اور gbc df کے ساتھ congruent ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ df کے ساتھ کیا ہے congruent ہے first اور third بھی آپ میں کیا ہو جاتی ہیں تو آپ اس میں observe کر سکتے ہیں کہ اگر دو triangles right angle ہیں اور right angle triangles کا high part news any other two sides میں سے کوئی ایک side دوسری triangle کے high part news اور side کے ساتھ congruent ہو تو دونوں triangles آپ پس میں کیا ہو جاتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہم نے جو construction کے اندر steps کیے وہ آپ mind میں رکھیں اور اس کی practice کریں آج کے لئے اللہ حافظ